کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا محضبان محمد رئیس احمد ماہِ ذلحج اور یہ وہ ایام ہے کہ پورا مہینہ ہی ویسے تو حج کی برکتوں سے معمور نظر آتا ہے لیکن بطور خاص یہ جب آغاز ہو جاتا ہے نا چاند نظر آ جاتا ہے اس کے بعد تو کیفیت ہی الگ ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کی دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی جاتے حج کے لیے اللہ ہمیں بھی طلب فرماتا لیکن یہ جذبہ ہونا ہی ایک بہت بڑی بات ہے یہ بھی ایک توفیق ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا اذن انسان طلب کرے کہ پرودگار میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ تو مجھے بھی اپنے اس بیت اللہ میں آنے کا شرف عطا فرما اور حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کا شرف عطا فرما انہی یادوں اور انہی باتوں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور انوان ہے کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اس پر بات ہو رہی ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر ممتاز و معروف علماء دین تشریف فرما ہے میری مراد قبلہ مفتی محمد سحیل رضا امجدی صاحب سے تشریف رکھتے ہیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف علم دین اللامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ماشاءاللہ ہمارے تین صناخہ موجود ہیں تینوں ہی خوش آواز ہیں ماسٹر سمیر زین العبدین سلیم اور عبدالباسد نقشبندی تینوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماسٹر سمیر موجود ہیں اور انہی کی خوبصورت آواز میں حدیعہ حمد شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلہ کلام بھی جاری رہے گا اور کلاموں کا بھی سلسلہ جاری رہے گا بسم اللہ حاضر تیرے دربار میں ہم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ حکرم 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 اللہ حیبت سے ہاری کے گردن خمغے ہر آنکھ نہ دامتے سینم ہے حیبت سے ہاری کے گردن خمغے ہر آنکھ نہ دامتے سینم ہے حیبت سے ہاری کے گردن خمغے ہر آنکھ نہ دامتے سینم ہے چھے گے ری پہ گے ہش شو سیدھا گم اللہ اللہ نام تیرا تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا تیرا کہ جن لوگوں پہ ہیں ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا ہر آنکھ نہ دامتے سینم ہے اللہ کرم اللہ کرو حاصل حاضر ہے تیرے دربار میں رمو اللہ کا کرم کرم اللہ کا کرم کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم جب ایک بندہ مومن یہ کہتا ہے تو اس میں بہت سا تشکر شامل ہوتا ہے کیونکہ وہ اس مقام پر ہوتا ہے جہاں ملتظم ہے جہاں میزاب رحمت ہے جہاں حتیم ہے جہاں حجرِ اسود ہے جہاں رکنِ یمانی ہے جہاں ملتظم ہے اور جہاں سب سے بڑی بات ہے کعبت اللہ ہے جہاں صفا مروہ ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعْعِرِ اللَّهِ اس پر مفتی صاحب کلام فرمائیں گے مفتی محمد صحیح العظام جدی صاحب وہ سب ایک بندہ حاضر ہوا اور کہتا ہے اللہ کرم اللہ کرم اتنے مقامات مقدسہ کی موجودگی میں وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کیا فرمائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی و بارک وسلم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ ویسے تو جب بھی آپ چاہیں آپ کہیں پر بھی حاضر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے بے شک ٹھیک ہے نا بے شک لیکن یہاں پر خانہ کعبہ کو ایک تشریفی نسبت ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتِمْ وُدِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكْخَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّ الْعَالَمِينَ بے شک کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے لوگوں کے واسطے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے خانہ کعبہ ہے بے شک اور ہُدَلِّ الْعَالَمِينَ تمام عالمین کے لیے ہدایت کا مرکز ہے بے شک اچھا یہ میں کہوں گا کہ خانہ کعبہ تو پناہ گاہ بشر ہے تو عظمتِ اسلام ہے تو اللہ کا گھر ہے کیا کہنے مفتدہ تعمیر تریکی ہے خلیر و زبیہ نے تو رحمتِ کونین کا منظورِ نظر ہے دیکھیں امارتیں اور بھی ہوتی ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے امارتیں اور بھی ہوتی ہیں لیکن اس کی نسبت چونکہ اللہ تبارک وطالت سے ہے تو یہ ایسا گھر ہے کہ یہاں پر آ کر سب سے پہلے بندہ خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے دیدار کرتا ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یہ وہاں کی حاضری ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ کر کے آتے ہیں بہت سے لوگ جاتے ہیں بہت سے لوگ اب تک نہیں گئے اللہ تعالیٰ سب کو حاضری عطا فرمائے یہ وہ حاضریہ ہیں کہ جب تک ایک مرتبہ بھی حاضری نہیں ہوتی تو بندہ یہ دعا کرتا ہے کہ مولا ایک بار دکھا دے ایک بار دکھا دے اور جب ایک بار چلا جاتا ہے تو کہتا ہے مولا بس نہیں اب بار بار دکھا دے یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پہلی نگاہ پڑھے تو جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک وطالعہ قبول فرماتا ہے پھر آپ یہ دیکھیں خانہ کعبہ کا دیدار کرنا پھر اس کے بعد حجرِ اسوت کے مقام سے تواف کو شروع کرنا پھر تواف کرنا پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ملتظم پر آنا مستجاب پر آنا پھر اس مقامِ ابراہیم پر آ کر نوافل پڑھنا یعنی وہاں پر ہر ہر جگہ ہر ہر تبرک ایسا ہے کہ جہاں پر جائیں گے مغفرت ہے پھر خانہِ کعبہ کی دیوار سے لپٹنا اپنے آپ کو لپٹانا حجرِ اسوت جو کہ ہمارے گناہوں کو ابزور کرتا ہے حجرِ عبیت تھاب حجرِ اسوت ہو گیا یعنی یہ ایسا مقام ہے کہ جب بندہ وہاں سے لوٹ کر آتا ہے تو میرا رب بغیر مغفرت کے اس کو نہیں چھوڑتا اس کی مغفرت ہو جاتی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ میں یہاں پر ایک بات ارس کروں گا جو ہم حج کرتے ہیں تو رئیس میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حج میں یہ منہ پھر اس کے بعد عرفات پھر مزدلفہ پھر صبح منہ میں آ کر شیطان کو کنگریہ مارنا پھر اس کے بعد قربانی کرنا پھر اس کے بعد نہا دو کر موطر ہونا پھر توفی زیارہ کے لیے جانا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ڈائریکلی رب تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا کہ یہاں پر آجوں میں مغفرت فرما دوں گا اور وہ تو ہر بات پر قادر ہے لیکن مغفرت کے توبہ کرنے کے بھی حاضری کے بھی عداب ہوتے ہیں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ فلسفہ یہ ہے توافع زیارہ زیارہ کہتے ہیں زیارت کہتے ہیں ملقات کو یہاں پر ایک نسبت ہے ملقات کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تو فرمایا کہ ایسے نہیں آنا آپ کسی کو راضی کرنے کیلئے جاتے ہیں پہلے گھر سے بار کھڑے ہوتے ہیں تو منہ میں آ کر یہاں وقوف کرنا اور اپنے رب کے حضور دعائیں مانگنا پھر اس پر بسنا کرنا پھر عرفات میں آنا گویا کے کسی کے گھر میں دیوڑی پر آنا اس کے دہلیس پر آنا اور وہاں پر آ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گر آنا کہ رب تعالیٰ تم پر فخر فرمائے گا اور اپنے حقوق تم پر معاف فرمائے گا پھر اس پر بسنا کرنا مزدلفہ میں آنا وہاں پر حقوق العباد معاف فرمانا اس پر بھی بسنا کرنا ساری مغفرت ہو گئی تو صبح آ کر شیطان کو مارنا اپنے اندر کے شیطان کو بھی مارنا پھر اس کے بعد گویا کے قربانی کرنا ساری انانیت کو زبا کرنا پھر اس کے بعد پاک صاف ہو کر میل کچل اتار کر توافع زیارہ کے لیے نہیں ہماری ملاقات کے لیے آنا تو یہ فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حاضریں عطا فرمائے کہ ہم بغیر مغفرت کے وہاں سے واپس نہ ہوں سبحان اللہ مفت صاحب چونکہ تربیت بھی فرماتے ہیں حجاج کی تو محسوس یہی ہو رہا تھا کہ جیسے ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں تربیت فرمارے ہیں اور انشاءاللہ اللہ پاک آہندہ سال ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے گا جو منظر کشی آپ نے فرمائی ہے محسوس یہی ہو رہا تھا کہ جیسے وہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم وہاں موجود ہیں ایک وقفہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے کعبے کی رونق یہ پروگرام ہے پروگرام کیا ہے ایک محفل ہے حمد ہے نات ہے مناجات ہے علماء حضرات کی ایمان افروز گفتگو ہے اور جیسے کہ قبل مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی صاحب نے کہ آپ منظر کشی فرمائی ہے سبحان اللہ حج بیت اللہ کی اور مناسق حج کی مختلف مقامات مقدسہ کی کہ جن کا ہم نے نام سنا ہے ہم نے کیمرے پر ہم نے سکرین پر دیکھا ہے لیکن ان مقامات پر جب حاجی جاتے ہیں تو کیسے کیسے اللہ کے نامات ہوتے ہیں کیسے کیسے مغفرت ہوتی ہے کہیں حقوق العباد معاف ہو رہے ہیں کہیں اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہیں کہیں سارے گناہوں کی اللہ تعالیٰ معافی فرما رہا ہے اور کیا ہی کہنے اس پورے سفر کے چونکہ یہ حج ہے اور حج جو ہے وہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی عبادت ہے کسی بھی مسلمان کے لیے ایک بہت بڑا عزاز ہے نہ تے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں زین العابدین سلیم سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدت نظر کریں مدینہ کو جائے یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے مدینہ کو جائے مدینہ کے آقا دو عالم کے مولا تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے محمد کی باتیں محمد کی سیرہ سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے پہنچ جائے بے غیزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے پہنچ جائے بے غیزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر جگائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے دیکھنا بے چارگی ہی چارہ گر ہو جائے گی جب نگاہ سیدِ خیر البشر ہو جائے گی تم تو کہتے ہو نہیں دیدار کے قابل نظر تم تو کہتے ہو نہیں دیدار کے قابل نظر ارے کیا کرو گے جب محمد کی نظر ہو جائے گی کیا کرو گے جب محمد کی نظر ہو جائے گی اڑ کے پہنچوں گا رسول اللہ کے دربار میں بے کسی جس روز میرے بالوں پر ہو جائے گی لیکن کب جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی جب نگاہ سید خیر البشر ہو جائے گی مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے حضرت بہزاد لکھنوی رحمت اللہ علیہ نے کرم بالائے کرم میں یہ جو ان کی ناتیا کتاب ہے خوبصورت اس مضمون پر حاضری اور حضوری اور مہجوری کی کیفیات پر کئی آپ کی ناتیں ملتی ہیں تو انہی میں سے یہ ایک نات پیش کی گئی یہ جو کیفیت ہے ایک جذبہ ہے ایک امتی کا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا وہاں حاضر ہو کر اپنا حال دل سنانے کا یہ جو کیفیت ہے اس نات میں بیان کی گئی میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی بات ہوئی سبحان اللہ وہ بستی جو اہل نظر کی بستی ہے اہل دل کی بستی ہے جس بستی کو اہل دل اپنا قبلہ مانتے ہیں سب اہل دل کی توجہ کا مرکز سب اہل نظر کی توجہ کا مرکز جو اس ہستی کا مسکن ہے جو در اللہ المقنون ہے جس ہستی کو کہا گیا انت باب اللہ جو اللہ کا دروادہ ہے جو مخلوق کے لیے برزخ ہے برزخ کبرہ مخلوق کو خالق سے ملانے والی ہستی ہے جو انبیاء مرسن علیہ وسلم کے سردار ہیں ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مبارک مسکن جس کے لیے ہر عاشق کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے جو آلہ حضرت نے دعایہ انداز میں کہا مدینہ کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہر آنے والے اس مدینہ منورہ کا ذکر کہ جب اس کا ذکر آتا ہے تو عاشق کا دل مچل جاتا ہے اس کا ذکر آتا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ محبوب کریم کے اس مقدس دیار کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے وہ پاک ہوایں وہ پاک فضائیں وہاں سے ہم بھی لطف حاصل کریں وہاں جا کے ہم بھی اپنا مقدر چمکائیں مدینہ کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر اپنا بنائیں یہ جی چاہتا ہے مبارک دیار کہ جب بندہ اور بالخصوص اس کو اگر آپ حج اور عمرے کے ساتھ ریلیٹ کریں آپ نے کعبہ مشرفہ کی زیارت کی آپ نے وقوفہ رفعہ کیا آپ نے توافہ زیارہ کیا ابھی کبھلا مفتی صاحب نے جتنے مناسق کا ذکر کیا وہ سارے آپ نے کیے وہ کر کے اب آپ آئے ہیں محبوب کے دربار میں تو محبوب کے دربارے گوھر بار کے اندر آ کر اب ذرا دیکھیں وہ منظر وہاں کا منظر دیکھیں جو پہلے آپ نے وہ مناسق کیے تو اب یہاں کا دیکھیں وہاں کعبہ مشرفہ سے جو آپ نے وہاں لپٹے تھے اور اس کے بعد جو غلاف کعبہ کو لگایا تھا آپ نے مبارک آنکھوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو برکت دی تھی اس مبارک غلاف سے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو اب یہاں کر محبوب کے مبارک کسر کے محبوب کے محبوب کے محبوب کے پردے کا جلوہ ہے وہاں جو کعبہ مشرفہ کو بار بار دیکھا تھا بار بار آنکھیں تکتی تھیں بار بار دیکھتی تھیں کر چکی رفت کعبہ پر نظر پروازیں ٹوپی اب تھام کے خاک درے والا دیکھو کہ یہاں کی مبارک خاک ہے اب دیکھنا تو خاک ہے یہ آپ دیکھیں کیا مبارک انداز آلہ نے اختیار کیا ٹوپی تھامنا محاورہ ہے ٹوپی کب تھامی جاتی ہے جب کوئی چیز بہت بلندی پر ہم دیکھ رہے ہیں اور ایسے کریں تو ٹوپی دستار ہے نیچے گر جاتی ہے تو کہتے ہیں ٹوپی تھام کے دیکھنا کہ بہت انچا ہے تو ہے تو یہ خاک خاک تو نیچے ہوتی ہے دیکھنا تو نیچے ہے محبوب کے مبارک در کی خاک کا عالم یہ ہے کہ یہ ویسے تو نیچے نظر آ رہی ہے لیکن جب اس کو نگاہ بصیرت سے دیکھو گے دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس کی رفتیں ایسی ہیں کہ ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو وہاں رکس بسمل دیکھا تھا منا کے اندر قربانی کا منظر دیکھا تھا رکس بسمل کی بہاریں تو منا میں دیکھیں دلِ خون آبہ فشاں کا بھی تڑپنا دیکھو یہاں دیکھو محبوب کے غلام محبوب کے اوشاق کس طرح محبوب کے حضور تڑپ رہے ہیں اور کس طرح اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں محبوب کے حضور استغاہ سے پیش کر رہے ہیں پریشانی میں نام ان کا دلِ صد چاک سے نکلا احل حضرت کہتے ہیں پریشانی میں نام ان کا دلِ صد چاک سے نکلا اجابت شانہ کرنے آئی گیسوے توصل کو اجابت کہتے ہیں قبولیت کو گیسو مانا بال توصل تو آپ سمجھتے ہیں سارے کے وسیلے کو کہا جاتا ہے تو یہ آلر نے عقیدہ بھی سمجھا دیا ہے بتا دیا کہ مسلمان کرتا ہے محبوب کا غلام کرتا ہے جب پریشان ہوتا ہے پریشانی میں محبوب کا نام لیتا ہے تو وہ نام جو لیتا ہے پریشانی میں نام ان کا دلِ صد چاک سے نکلا تو در حقیقت وہ ندہ اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے اور محبوب کو استغاسہ یہ کرتا ہے کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں اپنے مبارک دستے دعا اٹھا دیجئے اللہ کے حضور میرے لئے آپ اللہ کے حضور التجا کر دیجئے آپ کی بات تو اللہ رد نہیں کرتا تو کہتا ہے پریشان کہتے ہیں پریشانی میں نام ان کا دلِ صد چاک سے نکلا تو کیا ہوا اجابت شانہ کرنے آئی شانہ کہتے ہیں کنگی کو فارسی میں کندے کو بھی کہتے ہیں کنگی کو بھی کہتے ہیں اجابت شانہ کرنے آئی گیس ہوئے توصل کو تو یہ جو ہم نے وسیلہ پیش کیا اس وسیلے کے بال کو قبولیت فوراں کنگا کرنے آگئے جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے تو اسے تھپ تھپ آتے ہیں تسلی دیتے ہیں دلاسہ دیتے ہیں تھارس بند آتے ہیں تو ایسی جب آشک محبوب کا غلام جب پریشانی میں محبوب کو پکارتا ہے تو فوراں اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے گیس ہوئے توصل کو سہارا دینے کے لیے تھارس دینے کے لیے سہلانے کے لیے پریشانی میں نام ان کا دلِ صد چاک سے نکلا اجابت شانہ کرنے آئی گیس ہوئے توصل کو کیا کہنے کیا کہنے کعبے کی رونق سلسلہ کلام اجازت ہو تو میں ایک بات ارس کروں جی فرمائی قبلہ مفتی صاحب نے بڑے دلوں کے تار چھڑے ہیں کہ سب کچھ کر کے مدینہ شریف حاضری دیتے ہیں بے شک اچھا کسی بندے نے سوال کیا کہ جو بعد میں حاضری دینے چاہیے یا پہلے ٹھیک ہے نا کیونکہ بہت سو کا شیڈول ایسا ہوتا ہے کہ وہ پہلے حاضری دیتے ہیں بہت سے بعد میں تو کسی بزرگ سے اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ دونوں طرف حاضری ہو تو کیا ہے یعنی پہلے حاضری دی تو کیا مطلب ہوگا بعد میں حاضری دی کیا مطلب ہوگا تو کہا کہ جب تم پہلے حاضری دو تو گویا کہ اللہ کی رسول کی بارگاہ میں ارس کرو کہ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہش کرنے جا رہا ہوں آپ اجازت دیجئے اور جب ہش کے بعد جاؤ تو ارس کرو کہ یا رسول اللہ ہش کر لیا اب آپ اللہ کی بارگاہ میں ارس کریں کہ قبول فرمانا سبحان اللہ یہ صوفیہ کی باتیں عشق والوں کی باتیں ایک وقت فاہ وقت کے بعد لوٹتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے جناب کعبے کی رونق اس پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اگرچہ اس پروگرام کا جو وقت ہے اس میں رہتے ہوئے ہم پروگرام کرتے ہیں لیکن یقین جانی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے تو اس پر بات ہوتی رہے کلام سنتے رہے ہم گفتگو علماء حضرات کی شامل کرتے رہے لیکن ظاہر ہے ایک مقررہ وقت میں ہمیں اس پروگرام کو کرنا ہوتا ہے اور عقیدتیں بھی شامل کرنی ہوتی ہیں مناجات پیش کریں گے عبدالباسط عجبیری سے گزارش کروں گا کہ مناجات پیش کریں آج کی شب ہے دعا رب غفور آج کی شب ہے دعا رب غفور مغفرت کر دے اتا رب غفور مغفرت کر دے اتا رب غفور از تو فیل اہل بیت مصطفی از تو فیل اہل بیت مصطفی بخش دے جلموں خطا رب غفور بخش دے جلموں خطا رب غفور بخش دے جلموں مشکلے خلق ہو ہماری جو بھی ہے مشکلے خلق ہو ہماری جو بھی ہے ہے تو ہی مشکل کو شاہ رب غفور ہے تو ہی مشکل کو شاہ رب غفور دین و دنیا میں ہمارا آسرا دین و دنیا میں ہمارا آسرا کون ہے تیرے سیوارا رب غفور کون ہے تیرے سیوارا رب غفور عمر بھر پیسل حسن کرتا رہے بس تیری ہم دو سنا رب غفور آج کی شب ہے دعا رب غفور سبحان اللہ سبحان اللہ رب غفور یعنی کہ اللہ تعالی غفار الزنوب ہے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے ستار العیوب ہے پوشی فرمانے والا ہے تو کوشش ہی ہوتی ہے شورا کی اور ہر امتی کی اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں اس کو پکارا جائے اس کی صفات کو پکارا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی وزارشات پیش کی جائیں ڈاک سب کیا فرمائیے گا اس حمد کے تناظر میں شاعر کی جو مراد ہے اور شاعر جس انداز میں اللہ کو رب غفور کہہ کر بار بار ردیف کی طور پر پکار رہا ہے کیا کہیے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی و سلیم دائمان آبدا اللہ حبیبکا خیر الخلق کلیہمی یا رب بالمصطفیہ بلغ مقاسدنا وقف اللہ کرمی بعد عمد و سلات کی حضرات علماء کرام میں ہمارے بھائی علامہ عمجدی صاحب نے بھی علامہ نیازی صاحب نے بھی جس خوبصورت پیرائے میں کتاب و سنت و حکمت کی بنیاد پر باتیں کی ہیں سبحان اللہ کیونکہ حضرات علماء کرام نے جو بات کی ہے وہ رب غفور سے تعلق جوڑ کر یہ بتلا دیا کہ رب غفور کیسے معاف کرتا ہے اس لئے معاف کرتا ہے رب غفور کہ اس میں وسیلہ مصطفیہ ہوتا ہے اور اگر وسیلہ مصطفیہ نہ ہو تو معاملہ سارا نکل جاتا ہے ہاتھ سے اور ایک بات عرض کرتا چلوں جو بنیاد ہے اصل ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا ایک صحابی تھی ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا تو معاملہ انہوں نے اپنے آپ کو جا کر اپنے آپ کو باندھ ریا اور کیا کیا کہ یہ رب کائنات تو مجھے معاف کر دے کیا سادگی اللہ 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 اب حضور کی بارگاہ میں وہ جو تکلیف ساتھی دیکھ رہے تھے نا صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا طلبگار ہے کہا کاش کہ یہ میرے پاس آیا ہوتا یہ اب چونکہ اس نے معافی اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہاں جو توبہ کرنی ہے کعبے کے سامنے اور اپنی دعا کرنی ہے فستجب کا معنی مرادی کیا ہے جب آپ کہہ رہے رب غفور تو رب غفور کو اس طریقے سے پکارنا ہے کہ اے رب غفور میری معافی میری ندامت میری شرم اور میری دعائیں اور میری گریہ و ذاری اور تیری بارگاہ کی حاضری اس لیے قبول کر لے کہ تُو نے اس پاکیزہ شہر کی اپنے محبوب کے قسم کھا کر مجھے ایمان کی دولت سے نماغا ہے اور تجھے اس شہر کی قسم ہے کہ جس کی تُو ہمیشہ لاز رکھتا ہے اور کھائی قرآنیں کھا کے گزر کی قسم تو یہ کھا کے گزر وہ ہے کہ جہاں میرے محبوب ننے ننے قدموں سے کھیل رہے ہیں یہ میرے محبوب وہ ہیں جو کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو تو کعبے کا کعبہ یہاں ہے اور محبوب کے اس دروازے کی قسم جس دروازے کی اصل کعبے کی طرف جب جاتی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ وہ کعبہ ہے کہ جس کو حرمت اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے بخشی ہے اور یہ حرمت کیا ہے یہ حرمت یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس ہوں تو تب بھی کعبہ آپ سے مخاطب ہے اور مدینہ شریف میں آپ تشریف فرماؤں تب بھی کعبہ آپ سے مخاطب ہے کیونکہ ہر پل ہر لمحہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے والے کے سامنے جھک کر ایک ہی دعا کہتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا السلام تو ایک دفعہ دل سے مانگنے والوں مانگ کر تو دیکھو مانگنے کا سلیقہ تو اپناو اور وہ راستہ کہ اے حجرِ اسود میں تجھے ہرگز نہ چومتا کہ عمر ابن خطاب ہیں جنہوں نے سلیقہ سکلا دیا دعا کا یہ عمر ابن خطاب ہیں جنہوں نے توبہ کا طریقہ سکلا دیا یہ عمر ابن خطاب ہیں جس نے رب غفور سے مخاطبت کا انداز سکلا دیا اور کہا کہ میں تجھے ہرگز ہرگز نہ چومتا کہ اگر تجھے میرے مصطفی کریم اپنے لبحائے مبارک سے نہ چومتے اللہ 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دعا اس وقت کا قبول نہیں ہوتی جس میں مصطفی کریم کا وسیلہ نہ ہو اور آداب دعا کے وہ ہیں کہ جس میں اللہ کے سامنے گریہ اوزاری ہو کعوے کی زیارت ہو لیکن تصورِ مصطفی حرپل ساتھ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ ڈرک صاحب ایک تو مناجات اور مناجات کے بعد آپ کے عشق و محبت سے سرشار گفتگو اللہ اکبر کہ مناجات جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں اس کے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا جائے گا تو وہ دعا جو ہے وہ اگر نام محمد را نیاورد شفی آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف حشمت و شوکت نہ عیسیٰ آ مسیحہ دم نہ موسیٰ آ ید بیضہ مولانا جامی مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی نے بھی اس مضمون کو اسی انداز میں ڈرک صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں باندھا میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ یہ شان ورا الورا ہے میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبه میں قرآن سب سے الگ شان خیر البشر خاتم الانبیاء ایک پیمبر ایک انسان سب سے الگ شفقتیں بے سبب رحمتیں بے طلب ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ ان کی بخشش کا عنوان سب سے الگ ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں ان کو دیکھا نہیں پھر بھی پہچان لیں میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ میری آنکھوں کا میری آنکھوں کا ایمان سب سے الگ ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ میرے آقا کی ہے شان سب سے الگ جیسے رتبے میں قرآن سب سے الگ ناظرین محترم یہ اشعار پیش کیا گیا چونکہ ڈاکٹ صاحب نے مناجات سے ہمیں ڈریکلی مدینہ منورہ پہنچا دیا حضور کے دربار میں پہنچا دیا تو اسی اعتبار سے سرکار کی شان اقدس میں چند میں نے اشعار پیش کیے میں بہت شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹ صاحب آپ کی تشریف آوری کا قبلہ مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا قبلہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی صاحب آپ کی تشریف آوری اور یہ تینوں سناخان اور جوان سناخانوں کی آمد اور بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے کا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ جزائے خیرت آپ فرمائے اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر اللہ اکبر